آپ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے نام ایک ہی مرتبہ دے دیجئے تاکہ لسٹ بن جائے تو آسانی رہے گی ہاں وہاں میری ڈائری پڑھی ہے اسے میرے دوستوں کے نام لکھیں تم ایسا کرو کہ ستارہ سے یا فلک سے کہو کہ وہاں لسٹ بنا دے تمہیں دے دے اور ستارہ کو بھی کہیے ذرا کام کو سیریسٹی لے اب ہر وقت فلک کے ساتھ یا میری بھتیجیوں کے ساتھ گھومتی پھرے گی تو چاند کو کب موقع ملے گا بھلا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرے ہر وقت چاند کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے حدی ہو گئی مطلب کیا کہوں اس سے کہ کجن زبار نہ نکلے بات کو گھومانا ہے تو اور کیا کہوں سیدھی سی بات ہے کہ چاند کے آس پاس نہ گھومیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یا دیکھو میری بات سنو جس طرح تمہارے بھائی کی بیٹیاں آپس میں کزنز ہیں نا تو ستارہ بھی تو ان کی پپی کی بیٹی ہے اب کیا کہوں اسے کہ تم ایک کزن سے بلا وجہ بس نہ میرو بات نہ کرو کیا قصود ہے اس کا میں جو کہہ رہی ہوں وہ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں میں نہیں چاہتی کہ چاند کبھی بھی ستارہ میں دلچسپی لے اور کزنز کی بات الگ ہے ایک وہ کزن ہے جس نے ساری زندگی میرے سر پر رہنا ہے اور ایک وہ کزنز ہیں جن میں سے کسی ایک کے ساتھ چاند نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا ہے اور پھر فلک اپنی گھر کی ہو جائے گی تو ستارہ کس حیثیت میں اس گھر میں رہ گی خود بتائیں آپ لیکھو بات یہ ہے مہتاب بیگم میری بیٹی کی خوشی کا معاملہ ہے اور میں تمہیں اسے غارت نہیں کرنے دوں گا فالتو کی لڑائیاں اور باتیں بنا کے بیچ میں تم گھر کا باہر خراب مت کرو مانا یہ گھر تمہارا ہے لیکن اصول اس پر وہ ہی ہوں گے جو میں نے بنائی تھی اور میں تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں کان کھول کے سن لو بلا وجہ کی دل اراری مت کرو مہتاب بیگم بچیوں کو آپ اس پر گھلنے ملنے دو چاند کے لیے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور اچھا کرے گا تم خود کو بھی بیزار مت کرو میری ساری زندگی آپ کی یہی باتیں سنتے سنتے گزر گئی ہے تباہ کر دیئے میری زندگی آپ نے ہر وقت باتیں سنتے ہیں مجھے لیکن اس پار میں بھی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس گھر میں میرے بھائیوں میں سے ہی کسی کی بیٹی بہو بن کر آئے گی اس سے آگے تو کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی مجھ سے کوئی بات پوچھے یا جواب مانگے تو انہیں مایوسی ہو اور میں دیکھ رہی ہوں چاند کو بھی کس طرح ستارہ کے آگے پیچھے گھوم رہے باقی بچیوں کو تو وہ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے جیسے وہ اس کی کچھ لگتی ہی نہ ہو تم نے جو جس سے کہنا ہے نا تم کہوں میں اب اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں سمجھائیں تمہیں موسیقی